تمام تر سیاسی اور تاریخی بوجھ کے باوجود پاکستان میں فوج کے جرنیلوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر پبلیکلی نہ الجھائے جائیں جب لیٹن جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو اپنی جوب کی نویت کی وجہ سے اور جو معاملات وہ ڈیل کر رہے تھے اس کی وجہ سے بہت سارے تنازع ان کی ذات اور ان کے آفیس کے گھومتے ہوئے نظر آئے لیکن جب سے وہ ڈی جی آئی ایس آئے نہیں رہے اور لیٹن جنرل فیض حمید بن گئے پشاور کے کور کمانڈر تب سے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ پروفائل اپنا لو کر دیں جو نئے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں جنرل ندیم ان کی تو خیر آپ کبھی تصویر بھی اب نہیں دیکھیں گے تو ان کا پروفائل بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو کوشش آپ کو یہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جنرلوں کی طرف سے چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئے ہوں یا پشاور کور کمانڈر ہوں یا دوسرے عوضوں پر فائز ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو تنازے سے دور رکھیں کیونکہ یہ ان کے لیے کمانڈ کے ایشوز بھی کریئٹ کرتی ہے اس قسم کی کنٹروورسی اور ذاتی طور پر بھی ان کے کیریئر پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن عمران خان یہ انشور کرتے ہیں کہ کم از کم ایک نام پاکستان کی قوم کبھی نہ بھولے اور اس کا نام ہے لیفن جنرل فائز حمید ان کا حالیہ بیان دیکھ لیے جو شہ سرخیاں لگیں اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان اپنے ناکدین اور اپنے سیاسی دشمنوں کے لیے پریشان کن تو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے دوستوں اور شاید ویل ویشرز کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میرے رائیولز کو فائز حمید سے خطرہ ہے ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ نومبر میں میرٹ پر آرمی چیف لگانا چاہتے تھے اس سے پہلے وہ کئی انٹیویوز میں یہ بھی فرما چکے ہیں کہ وہ جنرل فائز حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہتے تھے نومبر تک یا اس سے پہلے وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ مارچ تک نومبر تک وہ کیوں رکھنا چاہ رہے تھے اس کی وضاحت وہ بڑی انٹشنٹ قسم کی دیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر حالات بڑے خراب تھے اور مجھے خدشہ تھا کہ وہاں پہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گی اور میں چاہتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل نہ ہو وغیرہ وغیرہ جیسے ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس کام نہیں کرتا ڈی جی آئی ایس آئی بطور فرد کام کرتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ان کے تحت آئی ایس آئی ویسی کام کر رہی ہے جیسے پہلے کام کر رہی تھی کم از کم افغانستان کے معاملات کی اوپر اور جنرل فیض حمید بطور پشاور کور کمانڈر بھی آپ کو افغانستان کے معاملات میں ویسی متحرک نظر آتے ہیں تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر ایک فکشن کر رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ میں تو غیر سیاسی معاملات کی وجہ سے جنرل فیض حمید کا بڑا مطرف تھا لیکن اب ان کے نام کو دوبارہ سے گسیتا انہوں نے سیاسی تنازع میں اور کہا کہ میرے رائیولز جو ہیں وہ جنرل فیض حمید سے خائف تھے مراد یہ ہے کہ میرے رائیولز کو میرے مخالفین کو شاید یہ خدشہ تھا کہ جنرل فیض حمید کہیں نئے آرمی چیف نہ بن جائے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس کے امپلیکیشنز بڑے گہرے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیض حمید کے لیے ایک بڑی آکورٹ سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے وہ شخص جو پاکستان کا پرائمیسٹر رہ چکا ہے اور آج کل عجیب و غریب کہانیاں بن رہا ہے پاکستان کے اندر امریکی سازش کی وہ شخصیت جو ہر پلیٹ فارم سے آپ کو بتاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اشفاق پرویز کیانی جنرل رحیل شریف اور موجودہ آرمی چیف بنیادی طور پر امریکیوں کی اشارے کے اوپر کام کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشتگردی کے خلاف جتنی بھی شہادتیں ہوئیں وہ امریکی ایمان پر ہوئیں اور وہ ہماری جنگ تھی نہیں اور وہ پرانے جرنیلوں کو اور اگزائی صاحب کو کوٹ کر کے بتاتے ہیں اور اگزائی صاحب اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی باتوں کو اپنے ادارے کے اندر بھی کوئی زیادت سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا ان کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے معاملات کے اندر یا ایکس فاٹا کی جنگ کے اندر اس وجہ سے ملویس کے امریکی اس کو ڈالر دے رہے ہیں تو وہ شخص جو یہ تمام متنازے باتیں کر رہا ہے وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوٹلئر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے پاکستان خدا نہ خاصا تین ٹکڑے ہو جائے گا اور پاکستان کے اندر تو بس آپ سنجھے کہ امریکہ کی کالونی بن گیا وہ شخص جب جنرل فیض حمید کو اپنے رائیولز کے لیے ایک تھریٹ قرار دیتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس انڈورسمٹ کا جنرل فیض حمید کے کیریئر کی اوپر جنرل فیض حمید کے پروفائل کی اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے تو یہ امپلیکیشن تو بڑی واضح ہیں دوسری امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر امران خان کے مخالفین جنرل فیض حمید سے خائف تھے تو جنرل فیض حمید کیا ایسا کر سکتے تھے کہ ان کی اپننٹس کی اوپر خوف تاری تھا کہ جنرل فیض حمید امران خان کو طاقت میں رکھ سکتے تھے کیا جنرل فیض حمید بطور آرمی چیف اگر ان کو بنا دیا جاتا تو وہ امران خان کو اگلے پانچ سال حکومت میں رکھوا سکتے تھے کیا جنرل فیض حمید رائیولز کو جیلوں میں ڈلوا سکتے تھے عدلیہ کے بنچز بنوا سکتے تھے جنرل فیض حمید کیا ایسا کر سکتے تھے کہ امران خان کی اوپننٹس ان سے خائف تھے اور حقیقت یہ ہے کہ بطور ڈی جی آئیس آئے اور اس سے پہلے ڈی جی سی جو بھی شخص سے کام کرتا ہے اور جب سیاسی طور پر یہ جوڑ توڑا کو کرنی ہوتی ہے تو آپ تمام اطراف کے ساتھ بات کرتے ہیں تو امران خان کی طرف سے یہ امپریشن دینا ہے کہ جنرل فیض حمید خندق کے اس پار کھڑے تھے ان کے ساتھ اور خندق کے اس پار ان کے مخالفین کی گھگی بندی ہوئی تھی اور ان پر لرزہ تاری تھا لیکن لڑائی ان کی امران خان جنرل فیض حمید کے ساتھ تھی یہ امپریشن بالکل غلط ہے جس کسی نے بھی پاکستان کی سیاست کو کبر کیا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ آفسز جو ہیں بھلے کسی خاص طرف ان کی ٹلٹ ہو یہ تمام کے تمام آفسز جب پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں چاہے معاملہ آرمی شیف کے ایکسٹینشن کا ہو اور اس کیس کا ہو جو جسٹس خوصہ سن رہے تھے چاہے معاملہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کا ہو چاہے معاملہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا ہو چاہے معاملہ مریم نواز کے کراچی کے اندر ہوتل کے کمرے کی ریڈ کا ہو درجنوں معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ان آفسز کے ہولڈرز تمام پارٹیز کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن امران خان یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل فیض حمید کے پاس کوئی ایسا گھر تھا جو ان کو امران خان کے قریب کرتا تھا اور ان کے مخالفین سے دور کرتا تھا یہ بھی ظاہر ہے جنرل فیض حمید کے لیے کوئی بہت بڑی انڈورسمنٹ کی بات نہیں ہے کہ ایک اتنا متنازع سیاستدان جو سیاسی سٹرگل کے اندر گھوسا ہوا ہے اور اس ادارے کی ایسی کی تیسی روزانہ کرتا ہے جس ادارے کے وہ اہم نمائندہ ہیں وہ ان کو ایسے انڈورس کر رہا ہو کہ جیسے وہ اور امران خان یک جان دو کالب تھے تو یہ ایک بہت بڑی امپلیکیشن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ امران خان یہ تمام تنازع اٹھاتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہوئے جو تمام کے تمام آرمی کے ادارے کے لیے بڑی شرمندگی یا خفت کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں تو نہ صرف امران خان بلکہ ان کی جماعت کے چار کم از کم چار اور نمائن نمائندگان نے فوج سے اور فوج کی قیادت سے مخاطب ہو کر ان کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے اور تو اور شوقت ترین نے بھی یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں نکالا اور تو اور اصد امر نے بھی یہ سوال اٹھانے شروع کر دی ہیں یہ باتیں کرنے شروع کر دی ہیں کہ مقترر حلقوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے حماد عزر صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں فوج چودری نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کونسی نیوٹرل ہے جوڈیشری کونسی نیوٹرل ہے وہ تو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کے ساتھ امران خان کا بیان تو آپ کے سامنے ہے تو ایسے وقت میں جب ان کی پارٹی کی طرف سے ایک فرنٹل اسالٹ ہے اس انسٹیوشن کی اوپر جس انسٹیوشن کا ایک قلیدی اور اہم رپیزنٹیو ہے جنرل فیض حمید یہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ ری ایشورنگ بات نہیں ہوگی تو یہ بات بنیادی طور پر کرنے کی یہ ہے کہ امران خان کسی کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور وہ کسی وقت کوئی بھی حوالہ دے سکتے ہیں اگر ان کے خیال کے مطابق وہ حوالہ سیاسی طور پر ان کے لیے مفید ثابت ہو لیکن جنرل فیض حمید کے زاویز اگر آپ میرے خال میں دیکھیں تو یہ حوالہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہوگا بالخصوص ایسے وقت میں جب ان کے انسٹیوشن کی اوپر امران خان کی طرف سے شدید قسم کے حملے جاری ہیں